بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنانے لگے ہیں بیف کے برگر پیٹس بیف کا کیمہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو کی ریسپی ہم آپ کو دیں گے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چار درمیانے سائز کی پیاس چاپ کی ہوئی ہم نے سٹف فرائی سی کر لیے ساٹے کر لیے اس میں تھوڑا سو آئل ساتھ آنا چاہیے وہ ہم نے فرائی کر کر رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی اب اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک جو ہے وہ آپ نے حضبِ ضرورت لیا ہے نمک اس میں زیادہ پہلے نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ سپائس جو تھے ان میں میر چوتی ہے ایچ پی ساوس ہم نے لیا ہے آدھا کپ وہ ایچ پی ساوس میں نمک ہوتا ہے سوائر ساوس میں نمک ہوتا ہے ان چیزوں میں نمک ہوتا ہے مسترڈ پیسٹ ہم نے لیا ہے دو ٹی سپون آپ اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے لیا تقریباً ایک پیالی بریڈ کرم کا اور سپائسز میں ہم نے ڈالا دو تین ٹی سپون کٹی مرچ نمک ہم نہیں ڈالیں گے وہ پہلے ڈال چکے تھے اوریگینو ایک ٹی سپون کالی مرچ جو ہے وہ ڈیڑ ٹی سپون ہے اوریگینو ایک ٹی سپون ہے اور کٹی مرچ جو ہے یہ ہم نے لی ہے تین ٹی سپون یہ اس کا سپائس ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے تقریباً ہم نے دو انڈے ایڈ کیے تھے پہلے ایک ڈال کے دیکھیں ضرورت پڑے تو دو ڈال لیں اور ویسٹر سوس جو ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے دو ٹی بل سپون انڈے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ انڈوں سے اس کے اندر پکڑ آتی ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اس کو بلکل مکس کر لیا ہم نے اب اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو زیادہ دیر مینینیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہم پیاز وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے یہ بہت گل جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے آپ فرائی کر لیں گے آہ اس کے برگر پیٹس کے آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس کا سائز بڑا رکھیں درمیانہ رکھیں ہم نے درمیانہ سے رکھا اتنا تو ہونا چاہیے اس سے چھوٹا نہیں سہی تاکہ برگر میں وہ صحیح تھا اچھا معلومہ تو یہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ برگر پیٹس بنانے کے اور بھی تین چار ریسپی ہے کافی ریسپیاں ہیں اور بھی یہ مجھے یہ اچھے لگتی ہے آپ دیکھئے گا بنا کے آپ کو یہ کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ماشاءاللہ سے برگر پیٹس بالکل تیار ہو گئے ہیں یہ اب آپ بنا کے دیکھئے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگیں ریسپی اچھی لگے تو لائک اور سبکرائک کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ